اقرأ باسم ربکا اللذی غلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربکا ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورت کا نمبر 47 ہے اور 26 پارہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کی عمال رائے گاں گئے یہ عمال کونسے ہیں حجیوں کو پانی پلانا حج کو فسیلیٹیٹ کرنا آج بھی یہی جاری ہے یعنی جو بھی جس کو بھی خدمت کا موقع ملتا ہے آج کل بادشاہ ہو گئے اپنے آپ کو کہلاتے خادم الحرمین شریفین ہیں باقی ہر الٹا کام کرتے ہیں لیکن بہرحال حاجیوں کی خدمت میں وہ پیش پیش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اسی میں ہے تو قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اس کو آباد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمال لانا وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں ان کے تمام عمال رائے گاں جائیں گے اور وہ لوگ جو ایمال لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے اور وہ ایمال لائیں گے اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا جبکہ وہ سرہ سر حق ہے ان کے رب کی طرف سے تو ان سے ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی واصلہ بالہم اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو درست کر دے گا یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیر بھی کی جبکہ ایمان والوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیر بھی کی اسی طرح بتائے دیتا ہے اللہ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت تو جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں اڑا دو مارا ان کی گردنیں یہاں تک کہ جب تم کچل دو انہیں تو مضبوط باندھو قیدیوں کو فَإِمَّا مَنْنَمْ بَادُو پھر اس کے بعد چاہو تو احسان کرو یعنی چھوڑ دو وَإِمَّا فِدَان یا فِدیہ لے کر چھوڑ دو حَتَّى تَدَى الْحَرْبُ اَوْزَا رَحَا یہاں تک کہ جنگ پوری طرح ختم ہو جائے یہ ہے صحیح طریقہ اگر اللہ چاہے تو خود ان سے نبت لے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ ان کے عامال کو سیہدیہم ضرور انہیں سیدھی رہ دکھائے گا وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور ان کے احوال کو درست کر دے گا ان کی حالت کو سوار دے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اَرْرَّفَا لَهُمْ اور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں جس کا انہیں واقف بنا دیا گیا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کی کوئی جہداد تو نہیں ہے جس پر کوئی نجائز قبضہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ اللہ تعالیٰ کی حکومرانی قائم کرنے کے لیے جد و جود کرنی ہے یہ ہے جہاد لڑنا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ ہے جہاد تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد قرار دے رہا ہے اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سو ہلاکت ہے ان کے لیے اور اللہ ضائع کر دے گا ان کے عامال کو یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سارے عامال ضائع کر دی ہے کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج ہیں یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے جبکہ کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں باغات میں تجریب انتا ہے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاپی رہے ہیں چند روزہ زندگی میں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور جہنم ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کتنی بستیاں تھیں جو اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جنہوں نے تمہیں نکالا تھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلقناہم ہم نے انہیں علاق کر دیا فلا ناصرہ اللہم کوئی ان کا مددگار نہیں تھا اب انداز کا فرق دیکھئے یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کا یعنی جو کومن نام ہے وہ صورت محمد ہے اس کا دوسرا نام صورت قتال ہے یاد رکھی گا جنگ اس کا انداز ان نے ڈالا ہے کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے سریح ہدایت پر ہو اس جیسا ہے جس کے لیے اس کے برے عامال خوشنما بنا دیے گئے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو احوال اس جنت کے جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے ایسے ہیں فیہا انہارم ممائن غیرِ آسنن کہ اس میں نیرے ہوں گی صاف پانی کی جس میں کبھی بدبونی پڑے گی وَاَنْهَارُم مِنْ لَبَنِنْ لَمْ يَتَغَيِّرْتَامُو اور دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی آلتر نہیں ہوگا وَاَنْهَارُم مِنْ خَمْرِنْ لَزَتِ الْشَارِبِينَ اور نہرِ شراب کی جو لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے وَاَنْهَارُم مِنْ أَسَلِمْ بِصَفَّةَ اور صاف شفاف شہد کی وَلَهُمْ فِيهَا من کل سمارات اور اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے ان کے لیے وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور سب سے بڑی بات ان کی رب کی بخشش انہیں ملی ہوگی وہاں پر کیا یہ لوگ اس کی معنی ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ 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 کیلئے جہنم میں ڈالا جائے گا وَسُقُوا مَانْ حَمِيمًا اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا فَقَتَعَمْ آَهُمْ جو ان کی انتریوں کو کٹ کے رکھ دے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْجُوا عَلَائِكَ اور یہ میں سے کچھ ایسے ہیں بظاہر کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں حَتَّعِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ تو جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں مَاذَا قَالَ آنِفَا کہ رسول نے ابھی کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا ہوا ہے وَتَّبَوْ أَحْوَاهُمْ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَتَدَاؤُ زَادَهُمْ هُدَمْ وَعَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے مزید عطا کرتا ہے ان کو اللہ تعالی ہدایت اور عطا فرماتا ہے ان کو خدا خوفی کا مزید حصہ فَحَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا سَعَتَا تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں قیامت کا انتاتیہ ہم بغتتن کہ وہ اچانک ان پر آ جائے فَقَدْ جَا عَشْرَاتُهَا اور اس کی علامات تو آئی چکی ہیں فَأَنَّا لَهُمْ کیا فائدہ پہنچے گا ان کو اِذَا جَاتْهُمْ ذِكْرَهُمْ جب ان کے پاس ان کی نصیت آئے گی قبول کرنے کا انہیں کیا فائدہ پہنچے گا جبکہ پہلے وہ انکار کرتے رہے ہیں فَالَمْ اے پیغمبر جان لے اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَسْتَقْفِرْ لِزَمْبِكْ اور اپنی کمی کو تاہی کی معافی مانگا اپنے لئے بھی وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتَ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے پہلے بھی اس کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں تو پھر یہ یہاں زنب کیوں کہا ہے جو عام توہ پر لفظ آتا ہے گناہ کے لئے ایک مشہور مقولہ ہے کہ حسنات الابرار صحیحات المقربی ہیں عام نیک لوگوں کی جو نیکیوں ہوتی ہیں وہ اللہ کے جو خاص قریب بندے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ برائیاں ہوتی ہیں لیول ہے نا میں نے صورت کاف میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے کام چلتے رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یقیناً ہوگا کہ اللہ چاہے گا اللہ کی وعی آئے گی تو میں بتا دوں گا لیکن صرف انشاءاللہ کہا نہیں اس پر بھی پتنا روز وعی نہیں آئی تو جن کے لطبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اور اللہ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانے سے بھی اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی صورت اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے یعنی منافقین کو کہ وہ آپ کی طرح ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے تو افسوس ہے ان پر ان کے حال پر زبان پر تو ان کے ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں لیکن جب جنگ کا قطع حکم دے دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر سچے نکلتے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے بادے میں تو ان کے لئے بہتر ہوتا تو اے منافقو تم سے اس کی سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو فساد بچاؤ گے زمین پر اور آپس میں قطع رحمی کرو گے رشتوں کو کٹو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور ان کو بہرہ بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چھیل لیے ان کی آنکھیں ہندھی کر دی ہیں تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے یقینا وہ لوگ جو الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی ہے یہ سب منافقین کا تذکرہ ہے شیطان نے آسان بنا دیا ان کے لئے یہ کام کہ پھر جاؤ وَعَمْلَىٰ لَهُمْ اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی تک وہ توقعات کا سسلہ ان کے لئے ذَارِكَ بِعَنَّهُمْ قَالُوْ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لِلَذِينَ کرِهُمْ ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اس چیز کو مَا نَزَلَ اللَّهُمْ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے سَنُتِيُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عِسْرَارَهُمْ فَاللَّهُ تَعْلَىٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے فَقَئِفَ اِذَا تَوَفَتْمُ الْمَلَائِكَةُمْ تو پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے ان کی نفوس کو قبض کریں گے يَدْرِبُونَ وُجُوحَهُمْ وَادْبَارَهُمْ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَقَرِهُ رِدْوَانَهُ فَأَحْبَتْ عَامَالَهُمْ یہ اس لیے ہوگا کہ انہیں پیروی کی ہے اس طریقے کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وَقَرِهُ رِدْوَانَهُ اور اللہ تعالیٰ کوئی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا ہے فَأَحْبَتْ عَامَالَهُمْ اس وجہ سے ان کے سارے عامال ضائع ہوگئے اَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَبُونَ کیا وہ لوگ جو جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے بیماری ہے منافقت کی وہ سمجھتے ہیں اللہ یخِجَ اللَّهُ عَدْغَانَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا وَلَوْ نَشَاؤُ لَا عَرَيْنَاكَهُمْ اے نبی اگر ہم چاہیں تو تمہیں ضرور دکھا دیں ان کے دلوں کا کھوٹ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ پھر تم جان لوگے ان کے چہروں سے ہی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور ضرور جان لیتے ہو تم ان کو ان کے اندر ان کی اندازیں گفتگو سے وَاللَّهُ يَعْلَهُ عَمَالَكُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو خوب جانتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور ہم ضرور آدمائش میں ڈالیں گے تمہیں تاکہ دیکھ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور ثابت قدم رہنے والے وَنَبْلُوْ اَخْبَارَكُمْ اور جانچیں گے ہم تمہارے سارے حالات بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُمُ الْحُدَا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی لَنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيَّعَوْا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وَسَيُرْبِدُوْ عَمَالَهُمْ اور ان کے سارے عامال اللہ اکارت کر دے گا زائے کر دے گا اَيَوْا اللَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُ اللَّهَ وَاتِيُ الرَّسُولَ اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو وَلَا تُبْتِلُوْ عَمَالَكُمْ اور اللہ اس کے رسول کی نام فرمانی کر کے اپنے عامال کو نل این وائد نہ کرو اَنَا اللَّذِينَ قَفَرُوا بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ثُمَّ مَاتُوْا هُمْ قُفَار پھر وہ کفر کی حالت میں مڑ گئے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا فَلَا تَحِنُوا اور ہمت نہ آرو وَتُدُوْا الَسَّلْمِ اور صلح کی درخواست نہ کرو وَأَنتُمَ الْعَالَوْنَا اور تم ہی غالب روگے وَاللَّهُمْ آَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا يَتِرَكُمْ آمَالَكُمْ اللہ تمہارے آمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اِنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَائِبُمْ وَاللَّهُونَ یقیناً دنیوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اِنْ تُومِنُوا وَتَتَّقُو اگر تم ایمان پر قائم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے يُوتِكُمْ اُجُورَكُمْ اللہ ضرور تمہیں تمہارے عجر عطا فرمائے گا وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا اِنْ يَسْعَلْكُمْ اُوْحَا اگر کہیں مانگ لے تم سے وہ تمہارے مال فَيُوْفِكُمْ پھر طلب کر لے تم سے سب کے سب تبخلو تو تم بخل کروگے وَيُخِجَدْغَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلْ وَالَا نَفْسِهِ تو وہ اپنے ہی سے بخل کرے گا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بے پرواہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے وَانْتُمُ الْفُقْرَاؤُ اور تم سب کے سب محتاج ہو وَإِنْتَتَوَلَّاؤُ اَرَگَرْ تُمْنے مُو مُوڑا جَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا سُمَّلَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اللہ اور اللہ کا دین وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے ہمیں کلمے کی توفیق دی ہمیں مسلمان بنایا ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص وفادار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا اور اگر ہم اس دین کو پیٹ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مارے گا اور پھر اور لے آئے گا جیسے عربوں کی پٹائی ہوئی اور فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کتنے سو سال تک ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے عزاز بخشا کہ وہ مسلمانوں کے قائد بنے اور شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اونچی ذات کا ہندو ہندوستان میں قصیر تعداد میں مسلمان ہوگا اور ہم اسی خوش فہمی میں ہیں کہ غزبہ ہند ہوگا اور ہمیں فتح ہوگی اسلام کی فتح ہوگی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں فتح ہوگی اگر ہم اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ وفادار کرنے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا اور وہ ہندو جو مونچی ذات کے ہیں وہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے اور ہمارا کام بھی اللہ تعالی آسان بنا دے گا دیکھیں اگر ہم نے اللہ تعالی سے بے وفائی کی اور اللہ تعالی جب ہم سے مال اور جان مانگے اور ہم بغل کریں تو پھر اللہ تعالی کہا گا دعوت دعوت اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے آقور داوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين رب شکریہ ویشف صدور قوم مؤمنین وشفاء لما في الصدور وإذا مردت فهو يشفيني